وَقَالُ نَيَّتْ خُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارًا اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کبھی بھی جنت نہیں جاؤگے تِلْقَ اَمَانِ يُحُمْ اللہ کہتے ہیں ان کے یہ وشفل ڈیزائرز ہیں خیالی ہے وسوسیں ان کے ذہنوں میں وسوسیں ہیں تِلْقَ اَمَانِ يُحُمْ قُلْ ان سے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برہانکم انکنتم صادقین اپنا برہان پیش کرو اگر تم سچے ہو تو یہ تو اللہ پاک قرآن میں فرما چکے ہیں تو کوئی بھی جو بندہ کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ان سے ان کا برہان پوچھو سمپل آئیڈیالوجی سمپل ریکویسٹ اس کے اندر کسی قسم کا اگلے انسان کو غصے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب کرشینٹی اسلام سے پہلے آئی ہے تو ہم کرشینٹی کو پہلے ڈیل کریں گے اور خاص طور پر یہ میسیج میرا پاکستان کے پاسٹرز کے لیے ہے جو چرچ میں بیٹھ کے چندہ کرتے ہیں اکٹھا اور سوال جو آپ کی کوئی نشیس نہیں کسی قسم کی ریزننگ نہیں اور چلے ہیں ڈیبیٹ کے چیلنجز دینے میں آپ کو ایک بات پہلے ہی کلیر کر دوں کہ میں نے پاکستان کے جو پاسٹرز میں نے ان سے زیادہ کم علم والے لوگ نہیں دیکھے ان کی اپنی سکرپچرز میں یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہیں تو یہ زیادہ سمارٹ قسم کے لوگ ہیں یہ ایشین ہیں ساؤت ایشین ہیں جو مغرب کے جو گورے ہیں جن سے انہوں نے یہ سارا کاپی کیا ہے ساری ورنیکولر لینگویجز کی جو بائبل ہیں یہ اصل میں انگریز ہیں گریکس ہیں انگلو سیکسنز ہیں ان کا کیا دخل ہے بارالی یہ الگ موضوع ہے لیکن فور دی سیک آف دی آرگومنٹ اگر یہ کیس ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ سمارٹ ہیں ہم آؤٹوٹ کر دیں گے مسلمانوں کو ڈیبیٹرز کو اوریٹرز کو ایٹسٹر میرے نزدیک میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا بھی انٹیلیکچول انسلٹ ہے انسان کے لیے نہ اردو کا علم نہ عربی کا علم نہ گریک کا علم نہ ہبرو کا علم نہ کسی چیز کی سمجھ نہ سوال کرنا آتا ہے نہ اتراز کرنا آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ پوائنٹ کیا ہے اور سوال پہ سوال اتراز پہ اتراز اوہ بھائی اپنی بائبل پہ پہلے فوکس کرو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں آپ یہ سارا وقت بولتے رہتے ہیں یسو المسی خدا ہے کہاں لکھے دکھاؤ باتیں نہیں کرو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا بھائی کہاں لکھا یسو المسی نے کدھر فرمایا اپنے مو سے کہ میں خدا ہوں ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ جو آج کل کے کرشن مشنریز یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ قرآن میں دکھا ہے اللہ نے کہاں یہ کہاں ہے کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہاں کہاں سورة تعا چپٹر ٹونٹی ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ موسی علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آپ دکھائیں کہ یہاں یسو المسی نے کہا ہو کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو سمپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کدھر بولا کہیں نہیں بولا تو یہی قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی یسو المسی کو خدا بنایا تو یاد رکھنا انہوں نے کیا فرمایا تھا یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل کے لوگو اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا یہ جان چپٹر ٹونٹی میں نہیں ملتی سٹیٹمنٹ حضر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا ہیں تو وہ کیسے ہی کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کے پاس نہیں گیا رب کا مطلب سمجھتے ہیں کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ خدا کا مطلب کیا ہوتا ہے کیریئٹر چیریشر نریشر خدا کیریئٹر ہوتا ہے تو اگر یسو المسیح نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہا تو مائی گاڈ ایٹ مینز ہی ایس بین کیریئٹڈ اور یسو المسیح نے بائبل میں واضح فرما دیا دہ وان ہو سینڈ اس دہ گریٹر دن دہ وان ہو ہیس بین سینڈ جو بھیجا گیا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے بھیجنے والے سے تو حضرت عیسی علیہ السلام تو بھیجے گئے انہوں نے خود فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو اتنا شور مچایا ہوتا ہے کرشیانیڈی نے کہ ہم یہ کر دیں گے ہمیں تو سارے جوابات آتے ہیں ہم تو پاکستانی پاسٹرز کی تو بات یہ الگ ہے تو میں اتنی سا سوال پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی ڈیبیٹس کے چیلنجز مت کرو ذرا اپنے ہی چرچ کے اندر سوال جواب شروع کرو آپ کے اپنے لوگ دیکھنا آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں گے سوال جواب ہوتا ہے کہ انہیں چندہ دو پہلے غریب لوگ ہیں صبح شام محنت کرتے ہیں ان سے چندے لے کے پاسٹرز اپنے بینک بھرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یورپ کے ٹور پہ انجوائی کرو اپنی لائف کو حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سوئی کی آنکھ میں اونٹ کو گزارنا ایسے ہے جسے ایک امیر بندہ جو ہے نا وہ جنت میں جائے آپ چندے کٹھے گھر کے امیر ہو ہی جاؤ ساری چیزیں بیچو اور غریب ہو یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ٹیچنگ ہے